موسیقی دیل کا کھیل دیکھوں ملتا ہے سستا دکھتا ہے مہگا سستے تھیل سے سرکار کو کمائی چڑھتا کے پاس پھوٹی کوری نہ آئے جب گری کیندر سرکار سنسد میں دینی پڑی سفائی سرکاری گھاٹا ہو رہا ہے پورا موسیقی لیکن اٹھا ایک بڑا سوال موسیقی چڑھتا کیوں دے تیل کی زیادہ کھیل موسیقی اس بیچ نئی خبر یہ ہے کہ سرکار نے پیٹرول و ڈیزل پر اتپاد شلک یعنی ایک سائز ڈیوٹی بڑھا دی ہے سوال اٹھتا ہے کہ انتراستی بازار میں پچھلے ایک سال میں کچھے تیل کدام آدھے سے بھی کم ہوئے ہیں تو پھر عام آدمی کو اس کا لاپ کیوں نہیں مل پا رہا ہے اسی پر ہے جب آپ دو سرکار کا آج کا یہ شو آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے جو پیٹرول سرکار سسترہ خریدتی ہے وہ دو گنے سے بھی زیادہ قیمت میں آپ کو ملتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کا قارن ایک ایک چیز بہت باریکی سے سمجھائیں گے آپ کو انتراستی بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں جاری گراوٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے سرکار نے آج جڑھ مہینے سے کم سمیں میں دوسری بار پیٹرول پر اتپاد شرب میں تیز پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل پر ایک روپے سترہ پیسے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کی ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اب کل اتپاد شرب یعنی ایک سائز ڈیوٹی کتنی لگ رہی ہے پیٹرول پر سرکار نے تیز پیسے پرتی لیٹر کی ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی ہے جس سے اب پیٹرول پر ایک سائز ڈیوٹی سات روپے چھتیس پیسے پرتی لیٹر ہو گئی وہیں ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی ایک روپے سترہ پیسے پرتی لیٹر کی پڑھوتری کے بعد پانچ روپے تیرہ سی پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے بار بار پیٹرول اور ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی جانے پر آج راج سبھاوے ویت منتری عرور جیٹلی سے بھی سوال ہوا عرور جیٹلی نے وپکش سوالوں کا جواب دیا راج سرکاروں کو بھی وہ پیسہ وکاس کام کے لیے چاہیے تو اگر ایک حصہ اس کا کنزیومر پہ جاتا ہے دوسرا حصہ اس کا ڈیولپنٹل ایکٹیوٹی میں جاتا ہے جس کا ایک بڑا حصہ راجیوں کو جاتا ہے جو کیندر نے ایک سائز لگایا بیالیس پرسنٹ راجیوں کو گیا راجیوں نے الگ سے ویٹ لگایا اور جو ہم نے لگایا وہ سارا کا سارا پیسہ ہم نیشنل ہائیوے اور رورل روڈ گرامین سڑک یوچنہ کے اندر جا رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو اور کیونکہ اس کا ایک دوسر اور اس ورش کے بجٹ کے سمند میں میں بتلا دوں کہ یہ پہلی بار ہوگا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ اچیو کریں گے بینا فسکل کٹس کے بینا کٹس سرکار کا انمان ہے کہ اس فیصلے سے سرکار کے کھاتے میں پچیس سو کروڑ روپے آئیں گے لیکن ان سبھی سوالوں اور جوابوں کے بیٹ جنتہ سے جڑا سوال یہ کہ جس حساب سے کچھے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے اس حساب سے جنتہ تک پہنچنے والے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں گراوٹ نہیں دیکھی گئی ہے آخر ایسا کیوں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ڈیر مہینے میں دوسری بار پیٹرول اور ڈیزل پر یہ ایکسائز ڈیٹی بڑھائی گئی ہے سرکار نے اس سے پہلے ساتھ نومبر کو پیٹرول پر ایکسائز ڈیٹی میں ایک روپے ساٹھ بیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل میں چالیس بیسے پرتی لیٹر بڑھائے تھے سرکار نے نومبر دوہزار چودہ سلے کر جنمری دوہزار پندرہ کے بیچ ڈیزل اور پیٹرول پر چار بار ایکسائز ڈیٹی بڑھائی ہے ایک انومان کے مطابق سرکار کو اس سے بیس ہزار کروڑ روپے کا سرکار راجس ملا ہے وپکش اور جنتہ کے سوالوں کی بیچ گھری سرکار کا کہنا ہے کہ کچھے تیل کی قیمتوں میں آئی کمی کلاب اور بھکتاؤں کو دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں بیس بار اور ڈیزل کی قیمتوں میں سولہ بار کٹھوتی کی گئی ہے اس سے پہلے منگلوار کو ہی پیٹرول کے دام میں پچاس پیسے اور ڈیزل کے دام میں چھہاریس پیسے پرتی لیٹر کی کٹھوتی کی گئی ہے پیٹرولیم پردارٹوں کی دام میں یہ کٹھوتی امی سے کافی کم مانی جا رہی ہے اور آج کا ہمارا سوال اسی سے جڑا ہے کہ کیا کچھے تیل کی گری قیمتوں کا اور زیادہ فائدہ جنتہ کو نہیں ملنا چاہیے شاہد آپ صدیقی کے ساتھ دکاس چندرال لائیو انڈیا دل لیں انتراشتری بازار میں تیل دن روز سستہ ہو رہا ہے لیکن سرکار نے اسے وطیئے گھاٹا کم کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے جیسے ہی سرکار نے ٹیکس پڑھانے کی بات کی سنسل میں ہنگامہ کھلا ہو گیا ہے سستے تیل کے مہنگے ٹیکس پر ہنگامہ سنسل میں گوجہ مہنگے تیل کا مدہ انتراشتری بازار میں کچھا تیل بھلے ہی گیارہ سال پرانی قیمتوں پر بک رہا ہے لیکن سرکار نے تیاری کر لی ہے کہ اس کا سیدھا فائدہ عام جنتا کو نہ ملے سرکار سستے تیل سے اپنا گھاٹا کم کرنے کے موڑ میں دکھائی دی رہی ہے تیڑ مہنے سے بھی کم وقت میں دوسری بار پیٹرول پر اتپاد شلک 30 پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل پر 1 روپے 17 پیسے پرتی لیٹر کی بڑوتری ہوئی تو سنسل میں اس کی گونچ سنائی دی سوال اٹھا کہ سستے تیل کا مہگا کھیل جنتا کو کیسے سمجھاؤ گے عام جنتا کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ اتنی سستی ڈیزل اور پیٹرولیم پروڈیکٹ ہونے کے بعد بھی ہندوستان میں اتنی مہنگی پیٹرول اور ڈیزل کیوں ہیں جیٹلی نے سدن کو دکھایا آئینا تیل کے کھیل میں راجبھی شامل سوال اٹھا تو وطمنتری عرون جیٹلی نے بھی جواب دے دیا کہا کہ سستا تیل دیش کا گھاٹا کم کرنے میں مدد کرے گا لیکن لگے ہاتھوں جیٹلی نے کانگریز شاشت راجبھی شامل جیٹلی نے کہا کہ جیسے ہی سرکار تیل کے دام کم کرنے کی کوشش کرتی ہے راج اس پر ویٹ بڑھا کر اسے اور مہنگا کر دیتے ہیں آپ کو پرسنٹے جب آپ سب نے کیلکولیٹ کیا اور خاص طور سے جب شرد جی بول رہے تھے یا میرے بنگال کے ساتھ ہی بول رہے تھے کہ اندر نے جب کم کیا تو آپ کی راجہ سرکاروں نے اسی دن اس کو اپنے ویٹ میں کنزوم کر لیا تو آپ لوگ بھول گئے میرے پاس ہر راججے نے کتنا ویٹ بڑھایا یہ بھی لسٹ ہے بنگال نے بھی بڑھایا بیہار نے بھی بڑھایا اسام اور میزورام کو چھوڑ کر کانگریز کے ہر راججے نے بڑھایا سستے دیل پر مہنگے ٹیکس کے مددے پر سدن کی کاریبائی کئی بار باز اٹھوئی لیکن سدن کے باہر بھی کانگریز کے نیتا سرکار کو گھرنے سے باز نہیں آئے اس سمجھ 34 ڈالر تیل کدام آ گئے ہیں جبکہ ہمارے جمعانے میں 115 ڈالر تھے تو اتنا جب سستہ تیل بھارت کو مل رہا ہے چار گونے سے زیادہ سستہ ہو گیا ہے تو یہاں بھوکتا کو یہاں آدمی کو بھی پیٹرول ڈیجل اتنا سستہ کرنا چاہیے وہ کرنے کے بجاہ آج پھر بڑھا دیئے گئے دام پیٹرول ڈیجل کے ایک سائز جوٹی بڑھا کے تو یہ تو بہت ہی گر بڑ چیز ہے نا ایک طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھے دن آگئے اب اچھے دن آگئے سرکار کے لئے کیونکہ ایک سائز جوٹی بڑھاتے جاؤ اور لوگوں کے جیب کٹ کے آپ وصول کرتے جاؤ اور پھر کہہ دو کہ لوگوں کے لئے ہم اچھے دن لارے ہیں اچھے دن صرف باجہ پا کا سرکار کے لئے اور کسی کے لئے نہیں ادھر بہوجن سماج پارٹی کی مخیہ مایہ وطی نے تو سرکار پر آروپ لگا دیا کہ وہ جنتہ پر ٹیکس لگا کر پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ٹی ایم سی نے بھی مایہ کے سر میں سر ملا دیا ایک سائز ڈوٹی بڑھا کر جو بھی پیسہ اس سے وہ اچیب کر رہی ہے تو اور ایسے کاریوں پر پیسہ وہ لگا رہی ہے جس سے کہ جو بڑے بڑے ادھیوک پتی ہے دھنہ سیٹھ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو سرکار نے جو آج یہ سٹینڈ لیا اس سے ہماری پارٹی بلکل بھی سہمت نہیں چلیس ڈالر پر بیرل ہو گیا تب یہ بینفیٹ تو کاریوں مار کو ملنا چاہیے لیکن سرکار اس کو استعمال کر رہے کہ اپنا ریویریو ہی کٹھا کرے ہم لوگ تو اس کو پورا خلاب ہو ویبکش نے آروپ لگائے کہ موڈی سرکار منافع خوروں کی سرکار بن گئی ہے سوال یہ ہے کہ جب تیل کی قیمتیں بازار کے آدھار پر تیہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو سستے تیل کا حق عام جنتہ کو کیوں نہیں مل رہا یورو ریپورٹ لائب انڈیا تو سستے تیل کو لے کر ویبکش نے اس سرکار پر نشانہ سادھا وقت ایک بریک کا ہے یہاں پر بہت جل لوٹتے ہیں آپ دیکھتے رہیے لائب انڈیا جب تک بیت وانتی جی اپنے پد پر بنے رہیں گے اس پورے دی بی سٹیے کے ماملے کے برستا چار کی جات اچھا بانٹ آنسٹ вیگ آگر آیاب مشکلہ زیادت بدلی این بیشد مورس اصلی لانگ لاسٹنگ ٹریٹمنٹ ہوا روپ منترہ آئیر ویدک فیس کریم سے کیونکہ اس میں ہے بارہ خاص آئیر ویدک جڑی بوٹیوں کا سنتلت مشرہ یہ چہرے کی توجہ میں سما کر اسے اندر سے نکھارے اور اندر سے سٹرونگ بنائے تاکہ چہرہ رہے روشن اور اندر سے ہو پوشن روپ منترہ آئیر ویدک فیس کریم اور فیس واش یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیر ویدک عوشدی ہے ڈال مکنی اور شاہی پانیر مسالے ڈی ایچ کی نئی پیشکش ڈال مکنی اور شاہی پانیر مسالے ڈی اچ کی نئی پیشکش کیا آپ کو پتائے کی آپ کے ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت بازار میں سیل پیک ملنے والے ایک لیٹر پانی کے برابر ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو ابھی جو بتانے جا رہی ہوں نشی طور پر اس کو سننے کے بعد آپ چوک جائیں گے جی ہاں میں ایک کنفیکشنری شاپ پر کھڑی ہوں اور یہاں سے اگر میں دودھ خریدتی ہوں تو اس دودھ کی قیمت ہے سبتر روپے لیکن آپ کا پیٹرول اس سے بھی سستہ ہے اور اگر میں ایک کولڈرنگ خرید ہوں اس کولڈرنگ کی قیمت ہے 35 روپے لیکن آپ کا پیٹرول اس 35 روپے سے بھی سستہ ہے اور اگر میں چاہوں ایک نمکین کا پیکٹ خریدنا اس نمکین کے پیکٹ کی قیمت ہے 40 روپے آپ کا پیٹرول اس سے بھی سستہ ہے اگر میرا من ایک چوکلیٹ خریدنے کا ہے جو کہ یہاں پر رکھیں میڈم یہ چوکلیٹ دکھائیں گی کیا قیمت ہے میڈم اس کی اس کی قیمت ہے 25 روپے یقین مانئے آپ کا پیٹرول اس سے بھی سستہ ہے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے لیے جو قیمت آپ فیول پنک میں جا کر دیتے ہیں وہ بریک اپ کیا ہے آپ کے فیول کاسٹ میں کیا کیا جلا ہوا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جس ایک لیٹر پیٹرول کے لیے آپ دلی میں قریب ساٹھ روپے خرچ کرتے ہیں اس کی قیمت دراصل ہے کتنی تیل کی مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیاں رفائنری سے ایک لیٹر پیٹرول قریب 23 روپے 77 پیسے میں خریدتی ہیں اس میں 3 روپے 29 پیسے پرتی لیٹر ڈیلر کا منافع جھڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی جیب سے ایک لیٹر پیٹرول پر 19 روپے 6 پیسے ایکسائز ڈیوٹی کے نام پر جھوڑ دیے جاتے ہیں 2 روپے 26 پیسے انیہ خرچ اور کروں کے نام پر جھوڑ جاتے ہیں اور اس سب کے بعد دلی سرکار اس کل لاغت پر 25 فیزدی ویٹ وصول کرتی ہے اور اس طرح آپ 23 روپے 77 پیسے کا ایک لیٹر پیٹرول 60 روپے 48 پیسے میں خریدتے ہیں موڈی سرکار کو ستہ میں آئے 18 مہینے ہو گئے اس دوران انتراسٹریہ بازار میں کچھا تیل 57 فیزدی سستہ ہوا لیکن سرکار نے نئی ڈیوٹی کو شامل کر کے کل 6 بار ڈیوٹی بڑھائی ہے ان 18 مہینوں میں سرکار تیل پر 200 فیزدی سے زیادہ منافع لے رہی ہے موڈی راج میں تیل کا کھیل 18 مہینے میں پیٹرول کا لے خا جو خا ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت جون 2014 میں تھی 71 روپے 46 پیسے ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ابھی ہے 60 روپے 48 پیسے یعنی قیمتوں میں 15 دشملہ 3-6 فیزدی کی کمی آئی لیکن تیل کمپنیوں کا مارجن 2014 میں 3 روپے 19 پیسے تھا تیل کمپنیوں کا مارجن اب 3 روپے 39 پیسے پرتی لیٹر ہے یعنی منافع کا انتر ہوا 3.1-3 فیزدی ایک سائز ڈیوٹی اور سیس جون 2014 میں 9 روپے 48 پیسے پرتی لیٹر لگتا تھا اب ایک سائز ڈیوٹی اور سیس 19 روپے 6 پیسے پرتی لیٹر پرتا ہے یعنی سرکار کو 100 فیزدی سے بھی زیادہ کا شدھ فائدہ ہے پیٹرول کے بعد اب بات کرتے ہیں ڈیزل کی سستہ ڈیزل سرکار کے لیے جیسے من مانگی مراد بن گیا پچھلے 18 مہینے میں سرکار نے ڈیزل پر 200 فیزدی تک کی کمائی کی ہے موڈی راج میں تیل کا کھیل 18 مہینے میں ڈیزل کا لیکھا جھوکھا ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت جون 2014 میں 57 روپے 28 پیسے پرتی لیٹر تھی ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت اب 46 روپے 55 پیسے ہے مطلب قیمتوں میں 18.7 فیزدی کی کمی آئی ہے تیل کمپنیوں کا مارجن جون 2014 میں گھاٹے میں 2 روپے 80 پیسے تھا تیل کمپنیوں کا مارجن اب 2 روپے 99 پیسے منافع میں ہے یعنی منافع کا انتر 200 فیزدی سے زیادہ ہے ایک سائز ڈیوٹی اور سیس ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی اور سیس جون 2014 میں 3 روپے 56 پیسے پرتی لیٹر تھا اب یہ 10 روپے 66 پیسے پرتی لیٹر ہے یعنی سرکار کو قریب قریب 200 فیزدی کا شد منافع یہاں ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ سرکار سستے تیل کا ویسائی فائدہ جنتا کو کیوں نہیں دینا چاہتی جیسا ڈیلر اور تیل کمپنیوں کو دے رہی ہے بیورو ریپورٹ لائیب انڈیا اور یا رکھیں گے ایک بریک کے لیے آپ دیکھتے رہے لائیب انڈیا جب تک بیت ونتی جی اپنے پد پہ بنے رہیں گے اس پورے دی بی سی اے کے ماملے کے برستا چار کی جات نشفکشتہ تو نہیں ہو سکتا ایسا پکے جہاں بھی جو ہو ہیچا چلا آئے ایسا ہوں ہمارا گھر جو گھر سے بڑھ کر ہو سکون اور خوشی کے ساتھ ایک پہچان ہو پریزیڈنسی انفرا ہائیٹس یمونہ ایکسپریس وے پر لے کر آئے ہیں ایک پریمیم پریجیکٹ پریزیڈنسی ہائٹس اہنڈ پرسینٹ ایسٹ 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 ویوہ صفحہ موسیقی تیل کے اس کھیل میں دیش کی آم جنتہ کا کیا کچھ کہنا ہے؟ کیا دیش کے لوگوں کو اور سستا تیل چاہیے؟ جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے اگر زیادہ کم کریں گے اچھا فیسلیٹی ملے گی سب کو ملے گی تھوڑا اور اور ریٹ کم ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی تھوڑی اور صرف کسٹمر کو دکھانا ہے کہ پرائز جو ہے وہ گونڈ ڈائن لیکن فیپٹی پیسے میں کچھ نہیں ہوتا اگر میرا فورٹی لیٹر اگر میرا پیٹرو لگا جانا ہے تو فیپٹی پیسے سے کتنا ہوگا کچھ بھی مہنے نہیں لگتا سرکار تو پچاس پیسے کم کریں اور پانچ روپے بڑھا گیا آگے کو سمجھیں کہ سرکار نہیں ہے بکار ہے آبیسی اور کم کرنا چاہیے پیٹرو پرائسز is just too high ایسے تو ٹھیک ہے کم ہوا ہے لیکن یہ تو آئل کمپنیز کو تھوڑا اور زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے سرکار کا تو کچھ بچا نیے بھی کمبنٹ جتنا کر رہی ہے تو زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ سرکار کو کچھ اور کم کرنے چاہیے دام تیل کمٹیوں کو کمی لانی چاہیے پیٹرول و ڈیزل کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے وہ کافی نہیں ہے اور اسی پر لائیو انڈیا کو سوال اٹھا رہا ہے جس طریقے سے کچھے تیل کے دام انتراستی بازار میں گیارہ سال پرانی قیمت پر لیکن دیش میں لوگوں کو سستا پیٹرول و ڈیزل کیوں نہیں مل رہا ہے مہنگا تیل بازار بھاؤ پر سستا کیوں نہیں اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سیدھا اثر پڑتا ہے عام لوگوں پر موٹا منافع ہونے کے بعد بھی ٹیکس کیوں پڑھا رہی ہے سرکار کیا کینڈر اور راج سرکار عام جنتہ کو فائدہ نہیں دینا چاہتے عرون جیٹلی نے آج کہا کہ راجیوں کی اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ویٹ کم کریں اور اسے کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے لائب انڈیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر پورے دیش میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اس بیچ نئی خبر یہ ہے کہ سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر اتپاد شلک یعنی ایک سائز ڈیوٹی پڑھا دی ہے سوال اٹھتا ہے کہ انتراستی بازار میں پچھلے ایک سال میں کچھے تیل کے دام آدھے سے بھی کم ہوئے ہیں تو پھر عام آدمی کو اس کا لاپ کیوں نہیں مل پا رہا اسی پر ہے جواب دو سرکار کا آج کا یہ شو آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے جو پیٹرول سرکار سسترہ خریدتی ہے وہ دو گنے سے بھی زیادہ قیمت میں آپ کو ملتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کا قارن ایک ایک چیز بہت باریکی سے سمجھائیں گے آپ کو انتراستی بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں جاری گراوٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے سرکار نے آج جیڑ مہینے سے کم سمجھ میں دوسری بار پیٹرول پر ادھپاد شرپ میں تیز پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل پر ایک روپے سترہ پیسے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کی ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اب کل ادھپاد شرپ یعنی ایک سائز ڈیوٹی کتنی لگ رہی ہے پیٹرول پر سرکار نے تیس پیسے پرتی لیٹر کی ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی ہے جس سے اب پیٹرول پر ایک سائز ڈیوٹی سات روپے چھتیس پیسے پرتی لیٹر ہو گئی وہیں ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی ایک روپے سترہ پیسے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کے بعد پانچ روپے تیراسی پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے بار بار پیٹرول اور ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی جانے پر آج راج سبھاویں ویت منتری عرور جیٹلی سے بھی سوال ہوا عرور جیٹلی نے وپکشی سوالوں کا جواب دیا جب گری کیندر سرکار سنسد میں دینی پڑی سفائی سرکاری گھاٹا ہو رہا ہے پورا لیکن اٹھا ایک بڑا سوال چڑتا کیوں دے تیل کی زیادہ خیمات جواب دو سرکار راج سرکاروں کو بھی وہ پیسہ وکاس کام کے لیے چاہیے تو اگر ایک حصہ اس کا کنزیومر پہ جاتا ہے دوسرا حصہ اس کا ڈیولپنٹل ایکٹیوٹی میں جاتا ہے جس کا ایک بڑا حصہ راجیوں کو جاتا ہے جو کیندر نے ایک سائز لگایا 42% راجیوں کو گیا راجیوں نے الگ سے ویٹ لگایا اور جو ہم نے لگایا وہ سارا کا سارا پیسہ ہم نیشنل ہائیوے اور رورل روڈ گرامین سڑک یوجنہ کے اندر جا رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو اور کیونکہ اس کا ایک دوسر اور اس ورش کے بجٹ کے سمند میں میں بتلا دوں کہ یہ پہلی بار ہوگا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ اچیو کریں گے بینا فسکل کٹس کے سرکار کا انمان ہے کہ اس پیسلے سے سرکار کے کھاتے میں 25 سو کروڑ روپے آئیں گے تیل کا کھیل دیکھوں ملتا ہے سستہ دکھتا ہے مہگا سستے تیل سے سرکار کو کمائی چڑھتا کے پاس ہوتی کوری